نا یہاں پانی ہے نا بجلی ہے اب میں شریفوں کو مٹانا ہے حزیر آزم پھر سعودی عرب چلے جائیں یا لانٹی جیل میں آ جائیں آپ کو کھانا دینے کے لیے تیار ہوں آصف زدادی کہتے ہیں پنجاب فتح کریں گے شریفوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے نیا صاحب کو نکال دینے تک پیچھے لگے رہیں گے مشرف کی طرح انہیں بھی گھر بھیجیں گے نیا صاحب آپ گھر نہیں کسی اور گھر جائیں گے ملک میں دو قانون ہیں بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں ایک وزیر آزم کو سزا دی جاتی ہے دوسرے کو بری کر دیا جاتا ہے نیا صاحب اگر تھوڑی شرم ہے تو استیفہ دے دیں پیپلز پارٹی کا شاہ جیبنا میں سیاسی طاقت اور جوڑ توڑ کا مظاہرہ پیسل صالح حیات پھر پیپلز پارٹی میں شامل کارکنوں کا روایتی جوشو خروش قیامت کی نشانی ہے کہ آصف علی زرداری دیانداری پر لیکچر اور آرٹیکل 62-63 پر سرٹیفیکیٹ دی وزیر داخلہ چودری نسان کہتے ہیں جی آئی ٹی کے لیے پانچوں جج متفق ہیں عدالتی فیصلے کو سیاست کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے فیصلہ متفقہ ہے دو دین کا تاثر درست نہیں حکومت اسی طرح شلطی رہے گی جی آئی ٹی وی آئی ٹی جسٹ ڈراما نیان نواز شریف استیفہ دے کے اس پارلیمنٹ کو بچائے یہ بھوڑیے کہ نواز شریف استیفہ دے دے گا اور بھی اسمبلی میں سیفہ دو سیفہ دو کے نارے شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی اوپوزیشن ارکار نے جنڈے کی کافیاں پھار دی سپیکر کے ڈائز کا کھیرا ہو وزیر آزم میں سیفہ دے کر نظام بچائیں اوپوزیشن لیڈیا خرشی شاہ کا مطالبہ شیخ آفدہ بولے کہ بھول جائیں نواز شریف استیفہ دیں گے کانیماں کا ہنگامہ سنیچ ارکین بھی قومی سیملی ارکین کے ہم نواز احتزاز احسن نے متحدہ اوپوزیشن کی جانب سے وزیر آزم سے اسیفہ کا مطالبہ کر دیا کہا وزیر آزم منی ٹریل پیش کرنے میں ناکام رہے آزم سواتی بولے وزیر آزم اخلاق کی قدر کھو چکے سراجل حق کا کہنا ہے احتزاز آپ کا مطالبہ کرنے والوں کا مزاق اڑایا گیا انامہ کے ہنگامی کی سند اسمبلی میں بھی گونج وزیر آزم استیفہ دیں صبحی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور طریقہ انصاف کا وزیر آزم کے خلاف خیبر پختونکوہ اسمبلی سے بھی قرارداد منظور کرانے کا فیصلہ منجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع کرا دی عمران خان نے جے آئی ٹی کو مسترد کر دیا عوام کو پھر باہر نکلنے کی کال اگلے جمعے کو اسلام آباد میں میدان لگائیں گے ایک ماہ میں لاہور کراچی کوئٹا سمیت آٹھ شہروں میں جلسے ہوں گے عمران خان کہتے ہیں تحقیقات ہونے تک وزیر آزم استیفہ دیں نواز شریف کے خلاف جو آپزوریشن دی گئی یہ پارٹی کس مو سے عوام کے پاس جائے گی لیگی رہنمان کی پاناما کیس کے فیصلے کی بھرپور وقالت عابد شیر علی نے کہا یہاں نئے نئے نکاح ہو رہی ہیں حق سچ کا فیصلہ آیا ترقی کا سفر جاری رہے گا مری مارک زیب کہتی ہے فیصلے کے بعد اگر مگر ختم ہونا چاہیے راجہ زفر الحق بولے آگے کیسے چلنا ہے وقلہ کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے دو میں فیل ہے اور تین میں کمپارٹ ہے اور کہتے ہیں پپو پاس ہو گیا مٹھائی بانٹ رہے ہیں دو مزامین میں فیل تین میں کمپارٹ آئی پھر بھی کہتے ہیں پپو پاس ہو گیا شیخ رشید کا کہنا ہے تب آپ جماعت وزیراعظم کے سٹیپک کے لیے گرانڈ علائنس بنائیں شیخ رشید سے اس طرح الحق کی لال حویلی میں ملاقات ادھر سپریم کورٹ نے جی آئی چی کے لیے ادھاروں سے نام طلب کر دیئے اور راہیل شریف مسلم فوجی اتحاد کی سبراہی کیلئے سعودی عرب چلے گئے حکومت نے سابق آرنی چیف کو نو سی جاری کر دیا جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف بازابطہ اجازت ملنے کے بعد لاہور سے خصوصی تیارے پر آمانہ ہوئے واج آنصف کہتے ہیں نو سی جی ایکس کیو کی منظوری سے بیا گیا